اہم خبر سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیس مطالع کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریری کیا ہے جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے اپنا ایک پیج کا الگ سے اضافی نوٹ جو ہے وہ تحریری کیا ہے اس عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی جو تنخواہ جو مراد ہوتی ہیں وہ آرٹیکل 243 243 کے تحت جو ہے وہ صدر مملکت اس کی اس کا تعین کرتا ہے جبکہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آرمی جو جنرل رینک کا جو آفیسر ہوتا ہے فوج کا اس کی لاؤ کے اندر جو ہے وہ ٹینئر یا ٹرم جو ہے وہ نہیں بتائی گئی اور اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ڈیٹیل ریزننگ ہے جو عدالت بتا رہی ہے اور اس میں لیجسفلیشن کی حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ٹرم کے حوالے سے جو ایک لیگل ویکیوم موجود ہے اس حوالے سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی ہے حکومت کی جانب سے ٹرنجن اور پاکستان کی جانب سے کہ چھ ماہ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ لیجسفلیشن جو ہے وہ کر لی جائے گی اور اس دوران جو ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ جو ہے وہ اپنی زمداریاں جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے اور ان کی مدت ملازمت میں تسلسل کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا آئندہ کے حوالے سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی صحیح امران وسیم یہ بھی بتائے گا کہا گیا تھا کہ چھ مہینے کے اندر جو ہے لیجسلیشن کر کے قانون جو ہے اس میں ترمین کر کے بتایا جائے گا کہ کیا جو ان کی توصیح کی جا سکتی ہے یا نہیں یا مدت ملازمت کے ختم ہو جانے کے بعد نیا آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے یا کیا تو اس سے متعلق بھی کوئی اس کے اندر بتایا گیا ہے جو تحریری فیصلہ دیا گیا ہے بلکل عزالتی فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ جو لیگل ویکیوم موجود ہے آرمی چیز کی ٹینئور کے حوالے سے ان کی ترم کے حوالے سے اس حوالے سے حکومتی جو وکیل ہیں ٹورنی جنرل فر پاکستان ان کی جانے سے یہ یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ اس لیگل ویکیوم کو جو ہے وہ فیل کرنے کے لیے چھ ماہ کے اندر جو ہے وہ کانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ لیجسلیشن کا پروسس جو ہے وہ مکمل ہوگا تب تک جو موجود آچیف ہیں جنرل کمر جوید باجوا جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے اور فردر ان کی ملازمت کے حوالے سے جو سمری منظور کی گئی ہے وزیراعظم کی حوالے سے اس کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ جو لیجسلیشن کرے گی اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا آچھا یہ بھی بتائی گا کتنے ججز پر مشتمل بینچ نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے یہ تین ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا جس کے سربراہی جو ہے وہ چیف جسس آسف سعید کوسا کر رہے تھے ان کے ساتھ جسٹس مذر علمیہ خیل اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بینچ کا حصہ تھے اور جو فیصلہ تحریر کیا گیا ہے وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے بیبیالی صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور ایک صفحے کے اوپر جو ہے وہ اضافی نوٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید کوسا نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے جی صحیح تین ججز پر مشتمل یہ بینچ جنہوں نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے تفصیلی یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں چھے ماہ کے اندر کہا گیا ہے کہ لیجسلیشن کے ذریعے بتایا جائے گا کانونسازی کی جانے کا کہا گیا ہے اچھا یہ بھی بتائی گا آپ نے بتایا کہ ایک صفحے کے اوپر اضافی نوٹ بھی تحریر کیا گیا ہے اضافی نوٹ کے اندر کیا تحریر کیا گیا ہے دیکھیں ابھی تو یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اپنا سپرین کورٹ کے تجمعان کے جانب سے اور فیصلہ ابھی ہمیں کھول کر جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے اور اس میں ابھی جو ہم نے نقاط دیکھے ہیں وہ صرف اسی حد تک ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ لیجسلیشن ہوں گی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس کی یقین دھیانی کرائی گئی ہے اور جب تک یہ لیجسلیشن ہوگی تب تک موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ اپنی ختمات جو ہیں وہ سرانجام جو ہیں وہ دیتے رہیں گے لیکن جو پریزنٹ پریزنٹ ان کی جو اپنٹمنٹ ہوئی ہے حکومت کی جانب سے اس کی کنٹینٹی کی حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی جو بھی ہوگی اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا جی صحیح جو بھی قانون سازی ہوگی اس پر ڈیپینڈ کرے گا فیصلہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بیرو شیف سوہیل بھٹی سوہیل اقبال بھٹی کی جانب ہم بڑھیں گے ان سے جانیں گے سوہیل اقبال بھٹی آپ بتائیے گا کہ آہ بیدالی صفات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس فیصلے میں آہ چھے مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہی لیجسلیشن کر کے قانون سازی کر کے آہ جو بھی آہ امپلیمنٹ ہوگا قانون اس کے مطابق آگے فیصلہ کیا جائے گا تب تک آہ جو آہ ہمارے آل ریڈی چیف ہیں وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے آپ بتائیے گا اس میں کہ جو ایک نوٹ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک شامل ہے ایک آہ سفے کا ایک نوٹ لکھا گیا ہے اس کے اندر کیا شامل کیا گیا ہے دیکھیں سپریم گوٹا پاکستان کی جانب سے آرمی چیف کی آہ مدد ملازمت توسی اور مراد سے متعلق یہ تحصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے پوری قوم کی نظریں اس فیصلے پر جمع ہوئی تھی اور بالخصوص وفاقی وزرہ کی جانب سے بھی بالخصوص یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ سپریم گوٹا پاکستان کا جو شورٹ آرڈر تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق جس میں نے چھ ماہ کے دوران حکومت کو قانون سازی کی بات کی گئی تھی تو وفاقی وزرہ کچھ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ اس کے اندر کچھ قانونی سکم ہے حکومت اس بات کا فیصلہ اس وقت کرے گی جب یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہو جائے گا تو اس کے اندر کیا آئین کے اندر آئین کی آٹیکل دو سب تین تالیس میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے یا آرمی ایک کے اندر جو ایک قانون ہے اس کے اندر ترمیم کی بات کی جاتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سے جن کی وضاحت ہونا ضروری تھی اور اسی سلسلے کے لیے پوری قوم کی نگاہیں اس تفصیلی فیصلے پر جمعی ہوئی تھی ابھی یہ فیصلہ جاری ہوا ہے اس فیصلے کو ابھی پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ بیالی صفات پر مشتمل ہے اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو دیکھنے کے لیے کوشش کی جاری ہے کہ مدت ملازمت سے متعلق کیا سپریم کورٹا پاکستان کی تفصیلی فیصلے میں آئین میں ترمین کا حکم دیا گیا ہے یا قانون جو کہ آرمی ایک ہے اس میں ترمین کی بات کی گئی ہے کیا تنخواہ مقرر کرنا پینشن مقرر کرنا اور جگر مرات فکس کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی یا نہیں بہت ہی ایسے سوالات ہیں جن کو اب اس تفصیلی فیصلے کو پڑھنے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جا سکے گا جی صحیح کچھ دیر کے بعد اس کو مکمل طور پر پڑھنے کے بعد شیئر کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آسیف سید خوصہ نے ایک صفحے کا اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ آرمی چیف کی مندت ملازمت میں توصیح سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے آرمی چیف کی تنخواہ اور مرات کا تائین صدر مملکت آرٹیکل 243 کے تحت کرتا ہے قانون میں فوجی جنرل کی مدت ملازمت بیان نہیں کی گئی ہے اہم فیصلہ یہ آیا ہے چیف جسٹس آسیف سید خوصہ نے ایک صفحے کا اضافی نوٹ بھی اس میں تحریر کیا ہے تین ججز پر مشتمل بینچ نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے آپ کو بتائیں کہ تین ججز پر مشتمل بینچ نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ تحریری فیصلہ دیا ہے بیالی صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جس میں ایک صفحہ جو ہے وہ اضافی نوٹ بھی شامل کیا گیا ہے بیالی صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے چیف جسٹس آسیف سید خوصہ نے ایک صفحے کا اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تنخواہ اور مرات کا تائین صدر مملکت آرٹیکل 243 کے تحت کرتا ہے تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے قانون میں فوجی جنرل کی مدت ملازمت بیان نہیں کی گئی ہے تحریری فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے ہماری حکومت قوانین کی ہے یا افراد کی تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے چیدہ چیدہ نکات ابھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں تحریری فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے بیورو چیف اسلامباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سہیل اقبال بھٹی بتائیے گا تحریری فیصلے میں مزید کیا چیزیں ابھی تک سامنے آئیں جی دیکھیں ابھی جو اب تک سہیل اقبال بھٹ پر ہیں جو پڑپال سکیم جو کہ بیالی صفات پر مشکل ہے اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہیں جن کی حکومت بھی جن کو جانا چاہتی تھی جس کو اپوزیشن بھی جانا چاہتی تھی کہ ارمی چیز کی مدت ملازمت توسید تنخواہ اور مرات کے متعلق جو ریمارکس کیے تھے جسی تحریری فیصلے سے گھو سا نہیں اس کے سماعت کے دوران اگر تک کہ وہ شورٹ آرڈر میں ان سے متعلق وضاحت نہیں تھی وہ وضاحت یکنی دور کے پر اس تفصیلی فیصلے کے ذریعے پر حکومت کے سامنے آنی ہے اس کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ کیا جانا ہے کہ ارمی چیز کی مدت ملازمت توسید سے متعلق وفاقی حکومت قانون فالدی یا آئین میں ترمین کرے گی جہا سکرین گوٹا پاکستان کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرے گی یہ وہ تمام فیکٹر ہیں جو تہاہونا باتی ہیں کیونکہ وفاقی حکومت قانون فالدی یا آئین میں ترمین سے متعلق ہو تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ مشکل فیصلہ ہوگا لیکن شاید حکومت حکومت فیصلہ جارے ہونے کے بعد اپیل کا فیصلہ کرے تو اس بات کا تیعہ ہوگا یہ مزید تفصیلی تفصیلات پڑھنے کے بعد حکومت صرف سپیم کورٹ نے قانون میں ترمیم کی بات کی ہے اگر قانون میں ترمیم کی بات کی نہیں تو پھر آرمی ایک کے اندر ترمیم ہوگی جو کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر سادہ خرید سے کر تکی ہے اگر سپیم کورٹ پاکستان کے تفصیلی فیصلے میں جس کو بھی پڑھنے کا عمل جاری ہے اگر آئین کے آٹیکل 243 میں ترمیم کی ہدایت کی گئے تو اس کے اندر حکومت وہ کامی چیلنجز بھی ہوں گے لیکن اس فیصلے کو پورے بیانے سے پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخصے جا سکے گا کہ سپیم کورٹ کی اہم نقاط سے متعلق جو کہ عدد ملازمت توسیر تنخواہ اور مرات اور پینشن متعلق ہیں اس سے متعلق واضح طور پر کیا حکم جاری کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سویلکال بٹی دو اہم معاملے جو ابھی تک معلوم ہو سکے کہ ایک معاملہ ہے آرٹیکل 243 کے اندر اگر ترمیم کرنی پڑی تو پھر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جا کر ترمیم کروانی ہوگی وہاں پر یہ جائے گا اور وہاں سے ترمیم ہوگی لیکن اگر آرمی ایکٹ میں کی جاتی ہے تو حکومت سادہ اکثریت سے بھی کر سکتی ہے اگر ترمیم آرمی ایکٹ میں کرنا پڑی حکومت کو تو پھر وہ آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن اگر آرٹیکل 243 کو تبدیل کرنا پڑا اس میں کچھ ترمیم کرنی پڑی تو وہ ایک مشکل عمل